السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائک کے بریک شو چینج کرنے والے ہیں بریک شو ہم نے چینج بھی کرنے ہیں ساتھ میں ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ اس کی بریک جو بلکل پاورفل ہو جائے اور یہ بائک ہے ابھی ہمارے پاس اس کی بریک بلکل بھی کام نہیں کر رہی بہت ہی کم کام کر رہی ہے تو ہم نے اس کے بریک شو چینج کرنے ہیں چینج کر کے ساتھ میں ہم نے ایک جگار کرنا ہے جس سے اس کی بریک جو بہت پاورفل بنے گی تو دوستو ابھی ہم اس کا پچھلا ویل کھولیں گے ویل کھول کے ہم اس کی لیدر پلیٹ باہر نکال کے اس کے بریک شو بھی چینج کریں گے اور ساتھ میں ہمیں اس کا جگاڑ بھی کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کا جگاڑ کرتے ہیں تو اگر آپ دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور دوستو الحمدللہ ہمارے پانچ ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو آپ دوست جب بہت جلدی انشاءاللہ پانچ ہزار بھی کروائیں گے داس ہزار اس طرح سنسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا تو ہم جو ہے آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے بریکشو چینج کرنے ہیں اور ساتھ میں ہم نے ایک جگاڑ کرنا ہے جگاڑ جو ہے وہ بہترین جگاڑ ہے دوستو وہ آپ کسی بھی بائیک میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بریک جو ہے بہت پاورفل بن جاتی ہے تو ابھی ہم اس بائیک میں جگاڑ کریں گے اور ساتھ میں بریکشو چینج کریں گے تو بریکشو چینج یہ بریکشو اس کے جو ہے بلکل ختم ہو چکے ہیں اس کا یہ لیور جو ہے پیچھے ہٹا کے اس کو اڈجسٹ کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کی بریک کام نہیں کر رہے پھر ہم جو ہے اس کے بریکشو چینج کریں گے ساتھ میں جگاڑ کریں گے اگر دوستو آپ بریکشو چینج نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو پیچھے کر کے فیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ بریک کھول کے جو جگاڑ ہم بتائیں گے وہ آپ اولڈ لیدر پہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بائیک کی بریک جو ہے بلکل زبردست ہو جائے گی تو چلیے دوستو ابھی ہم جو ہے اس کے بریکشو چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ایکسل کا ناٹ کھولیں گے بریک پٹی کا ناٹ کھولیں گے بریک راڈ کا ناٹ کھولیں گے تو اس کا ویل جو ہے باہر آجے گا تو ابھی ہم اس کا ایکسل کھولتے ہیں دوستو 17 نمبر کی سپننر چابی کے ساتھ آپ اس کا ایکسل کھول دیں ایکسل کا ناٹ جو ہے وہ ایزی لی کھولنا ہے آپ نے اگر دوستو یہ ایکسل اکثر گھومنے لگ جاتا ہے تو آپ اس سائیڈ پہ چودہ نمبر کی کوئی چابی وغیرہ یا پانہ وغیرہ یوز کر کے اس کو نکال سکتے ہیں تو ابھی ہم جو اس کا ناٹ جو ہے وہ کھول لیتے ہیں تو دوستو آپ جو ہے مجھے لازمی سپورٹ کیا کریں کیونکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ مجھے سپورٹ لازمی کیا کریں تو جیسے آپ انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں گے میں آپ کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہوں گا تو یہ میں نے اس کا ناٹ جوابہ کھول دیا ہے سترہ نمبر کا تو ابھی ہم نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے ادھر ہم بریک راڈ اور بریک پٹی کا ناٹ کھولتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس کے بریک راڈ کا یہ چودہ نمبر کا ناٹ لگا ہوا ہے یہ کھولیں گے چودہ نمبر کی ٹی کے ساتھ تو ہم اس کا ناٹ جوابہ کھول دیتے ہیں اس کو دوستو یہ اس کی مکھی ہے یہ نکال لینی ہے اور چودہ نمبر کا ناٹ ہے یہ ہم نے کھول لیا اب دوستو آپ کو یہاں پہ چودہ نمبر کا یہ جو ناٹ نظر آ رہا ہے اس کو کھولنا ہے تو میں اس کو کھول لیتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چودہ نمبر کی آپ ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں چابی بھی یوز کر سکتے ہیں میں ٹی جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ایک آت میں موبیل پکڑا ہوا ہے دوسرے آت سے یہ میں کھول رہا ہوں تو اس کو کھولنے کے بعد آپ نے یہ نکال دینی ہے اس طریقے کے ساتھ تو دوستو یہ بریک پٹی کا ناٹ بھی کھول چکا ہے بریک راڈ کا ناٹ بھی کھول چکا ہے اب جو ہے ہم نے ایکسل نکالنا ہے ایکسل کس طریقے سے نکالنا ہے وہ آپ دوستو کو ابھی ہم بتاتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کا ایکسل نکالتے ہیں اور اس کا ویل جو ہے باہر نکالتے ہیں جی تو دوستو اب ہم نے اس کا ایکسل نکالنا ہے تو ایکسل کو ہم ہیمر کے ساتھ پانچ کریں گے تھوڑا سا تو یہ ہمارا ایکسل جو ہے وہ باہر کی طرف آجی گا تو ابھی دوستو ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ابھی ہم نے اس کو پیچھے کی طرف دکیل دیا ہے اب ہم یہ پیت کس لیں گے کوئی بھی اور اس کو اس طریقے سے باہر کی طرف نکال دیں گے دوستو میں اتنی ڈیٹیل سے اسی لیے بتاتا ہوں کیونکہ میرے جو ویورز ہیں وہ بالکل بھی انجان ہوتے ہیں اکثر تو وہ اس کام سے نہ واقف ہوتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو چلیے دوستو ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ جا گے اس کا ویل باہر نکال دیں تو دوستو ہم اس سائیڈ پہ آ چکے ہیں یہ ہم نے ایکسل جو ہے یہ نکال لیا ہے یہ ایکسل کے ساتھ یہ چڑی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک گوٹ ہوتی ہے گوٹ کو اس طریقے سے نکال لینا ہے تو یہ اس کی گوٹ ہے دوستو جب آپ ایکسل نکال ہوگے تو یہ آرام سے نکل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے ویل کو باہر نکالنا ہے تو ویل کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں بائیک کو تھوڑا سا الٹا کرنا پڑے گا تو وہ میں تھوڑا سا الٹا اس کو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو میں نے اس کو الٹا کر لی ہے جی تو دوستو یہ مراویل ہے اس کو ہمیں باہر نکال لی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا ویل جو ہے ابھی باہر نکال لی ہے تو ویل جو ہے باہر نکالنے کے بعد ہم نے اس کی یہ بریکشو پلیٹ نکال لی ہے تو یہ اس کی بریکشو پلیٹ ہم نے جیسے نکال لی تو یہ اس کے لیدر ہے بریکشو ہے تو ابھی ہم ان بریکشو کو نکال لیتے ہیں نکال کے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے تو دوستو میں نے یہ اس کے بریکشن نکال لی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اوپر سے بلکل ہی سلپ ہو گئے ہیں اور اب یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان سے کام لے سکتے ہیں لیکن ہم ان سے کام نہیں لینے والے کیونکہ ہم یہ جو ہے بہت زیادہ گس چکے ہیں اگر آپ اس سے مزید کام لیں گے تو یہ جو ہے ہماری حب جو ہے وہ اس کو نقصان دیں گے تو یہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں تو اس کو چینج کر دیتے ہیں دوستو ابھی ہم نے اس کو سائیڈ پہ رکھا اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے تار لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی تار لگی ہوئی ہے اس تار کو ہم نے اس طریقے سے اوپر سے نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے بریکشو نئے ڈالنے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے مسئلہ کرے گی تار تو یہ تار ہم نے نکال لی ہے جی تو دوستو یہ بالکل ہی نیو بریکشو ہے اب ہم اس کو ڈالنے لگے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ڈالنے لیکن پہلے میں آپ کو جو جگاڑ کہہ رہا ہوں تھا وہ بتاتا ہوں تو جگاڑ دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں نے اس کے بریکشو کو اوپر سے ریگ مارک کے ذریعے اس طرح کر لیا ہے اب ریگ مارک کے ذریعے میں نے اس طرح کر لیا ہے یہ اب اوپر سے بلگول پلین ہو گیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے آری بلیڈ لینا ہے اس کے اوپر ہم نے کٹ لگانے ہے کتنے کٹ لگانے ہیں تین کٹ لگائیں گے اس سائیڈ پہ تین کٹ اس سائیڈ پہ لگائیں گے اب کٹ کس طرح سے لگانے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا کٹ اس کے اندر آپ نے لگانا اس سے زیادہ نہیں لگانا اب ہم یہ کٹ یہاں پہ لگائیں گے آپ چاہے تو دوستو اس میں چار کٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں فلحال اس میں تین کٹ لگانے والا ہوں تو باقی کا جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین یہ تین کٹ میں نے دوستو اس سائیڈ پہ لگا دی اب ہم تین کٹ یہاں پہ لگائیں گے دوستو یہ یاد رہے کہ کٹ جو آپ نے سیدھے نہیں لگانے اس کو اس طرح ٹیڈا کٹ آپ نے لگانا سیدھا کٹ آپ نے بلکل بھی نہیں لگانا تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے اندر بریکشو پلیٹ میں تو بریکشو پلیٹ میں لگانے کے لیے آپ نے اس طرح لیدر کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس اس طریقے سے اس کو بٹھانا ہے تو ابھی یہ میں بٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہماری بریکشو پلیٹ کے اندر لیدر جو ہے اس کے بیٹھ چکے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی سی گریس لگائیں گے تو دوستو اب یہ ہمارے پاس تھوڑی سی گریس ہے تو ہم اس گریس کو اس سپرنگ کے اوپر اس طریقے سے لگا دیتے ہیں دونوں سائیڈ پہ تاکہ یہ سپرنگ جوہاں وہ خوشک نہ چلیں جب یہ خوشک چلتے ہیں تو دوستو یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے تو ابھی ہم اس تو دوستو اب ہم اس کو ہب کے اندر لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ابھی ہم جوہاں ویل فٹ کر رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم ویل کو فٹ کرنے لگے ہیں تو ویل کو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو بریک ربٹیں ہوتی ہیں سوری ڈرام ربٹیں ہوتی ہیں اس میں بٹھا دینا ہے تو ابھی جو ہم اس کو بٹھا دینا ہے تو دوستو کچھ بائک میں یہ ایزیلی بیٹھ جاتا ہے تو کچھ بائک میں یہ تھوڑا مشکل سے بیٹھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو لازمی بٹھانا ہے تو دوستو اب جوہاں ویل بیٹھ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویل کو بٹھانے کے بعد ہم نے یہ اس کی ایک اپداد گوٹ ہے یہ گوٹ لگانی ہے اور اس گوٹ کو لگانے کے لیے ہم جوہاں ہب کو تھوڑا کسی اس طرح کی چیز سے پریس کر لیں گے تو یہ ہماری گوٹ جا رہے گا دوستو یہ ہماری گوٹ بھی بیٹھ چکی ہے اب ہم نے اس کی یہ ایکسل لگانا ہے ایکسل اور یہ اس کی چڑی ہے ساتھ تو اس کو لگائیں گے جی تو دوستو ہمارا ایکسل اس کے اندر بلکل ہی بیٹھ گیا ہے اب ہم نے اس کا نیچے والا بولٹ ٹائٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نیچے والا بولٹ ٹائٹ کریں گے جو کہ ہم نے چودہ نمبر کا کھولا ہے تو اس پٹی کا بولٹ لگائیں گے یہ اس کا چودہ نمبر کا بولٹ ہے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اب اس کی بریک جو ہے دوستو بہت پاور فول بنے گی انشاءاللہ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے دوستو ٹائٹ کر دینا ہے یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا تو دوستو اب ہم اس کا بریک راڈ فٹ کرنے لگے ہیں بریک راڈ کی یہ جو بریک مکھی ہوتی ہے اور یہ بریک ناٹ ہوتا ہے یہ لگانا ہے سب سے پہلے ہم بریک مکھی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہ اس کا ناٹ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو دوستو آپ اپنے حساب سے اڈجسٹ کریں بریک جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنا اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے ابھی اس کو اڈجسٹ کر لیا ہے تو تھوڑا سا ہم بریک کو ٹائٹ کر لیں گے اب ہم بریک پریس کر کے دیکھیں گے کہ اس کی بریک جوہاں صحیح اڈجسٹ ہوئی ہے تو اب ہم نے بریک اس کی چیک کر لیا ہے اس کی بریک بلکل صحیح ہے ابھی ہم دوسری سائٹ پہ جا کے اس کا ایکسل کا ناٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس کا سترہ نمبر کا ناٹہ یہ ہم یہاں پہ ٹائٹ کر دیتے ہیں ایکسل کا تو اس کو آپ نے بلکل ہی سیدھا لگا رہا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ستارہ نمبر کی چابی کے ساتھ یہاں پہنے کے ساتھ اچھا یہاں پہ میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہی ہے اس ناٹ کو ٹائٹ کرنے سے پہلے یہ ڈیلاو تو آپ نے اس ویل کو اس طریقے سے گمانا ہے گما کے دوستو اب جو ہوں میں ویل کو گما کے اس طرح بریک کو پریس کر لوں گا اب جو ہے میں اس کو ٹائٹ کروں گا تو آپ کا ویل جب بلکل فری چلے گا نہیں تو آپ کا ویل جام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں اب دوستو میں نے اس کا ایکسل کا ناٹ ٹائٹ کر لیا ہے اب میں ویل کو گما کے چیک کر لیتا ہوں تو اس کا ویل بلکل دوستو صحیح ہے تو دوستو یہ تھا اس کے بریک شو چینج کرنے کا طریقہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے اس کے پرانے بریک شو ہم نے نکال دیا ہے نئے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کی بریک کا جکار بھی آپ دوستو کو بتایا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کو سائے شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ